اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ربی شرحلی صدری ویسرلی عمری وہلاللوغدتم باللسانی یفقہ وقولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم صحافی حضرات پر انڈ الیکٹ نورڈنگ میڈیا سے تارکنے والے تمام دوستو سکھر پریس کلپ کے تمام یہاں پر ہمارے دوستو میری بہن بھی ایک یہاں پر ہیں اور تمام بھائیوں سب کو السلام علیکم اور آپ کو بہت شکریہ کہ آپ یہاں ہمارے ساتھ یہاں پر اس وقت موجود ہیں ہم دو روزہ دورے پہ ایک چلی تنظیمی ارگنیزشنل ایک ہمارا ایک وزٹ ہے کئی ملٹیبل میٹنگز تھیں یہاں پر مختلف برادریوں سے ایسوسیشن سے ڈیفرن واکس اف لائف کے لوگوں سے تاجروں سے وکلا برادری سے تو اس حصے میں ہمیں یہاں پر آنا ہوا ہماری ارگنیزشن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر پہلے سے موجود تھی ان کے ذریعے ہی ساری میٹنگز ہو رہی ہیں ہوئی ہیں تو ہم اپنے دو روزہ دورے پہ اس سے پہلے کہ میں اپنی باد گفتگو آگے کروں آگے بڑھاؤں بڑا اندوناک واقعہ ہوا ہے سکھر میں عریب آباد میں ایک باپ اور ان کے دو صاحب زادے جو آگ لگی ہے دکانوں میں اور اوپر دھوان بھرنے سے رہائشی امارت تھی اس میں ان کی جانیں چلی گئی ہیں قیمتی جانیں چلی گئی ہیں اللہ تعالی مرہومین کو جوار رحمت میں جگہ تفرمائے اور ان کے لواقین جو ہیں متاثرین اللہ تعالی ان کو صبر جمیل دے کیا میسج لے کر جا رہے ہیں ہم سند میں کیا میسج لے کر جا رہے ہیں ایک ہسٹری رہی ہے سند میں ایک ہسٹری رہی ہے ایک تاریخ ہے سند میں سیاست کرنے کی ہم اس ہسٹری کو ہم اس تاریخ کو جو کہ تلخ ہے اس کو ہم دفن کرنا چاہتے ہیں کیا ہے وہ تاریخ رنگ نسل زبان کی بنیاد پر سیاست کی گئی ہے رنگ نسل زبان کی بنیاد پر دشمن اور دوست بنائے گئے ہیں نہیں ہم زبان کی شناخت کی سیاست کو ہم ڈیولپمنٹ کی شناخت کی سیاست میں بدلنا چاہتے ہیں میں معاجر ہوں مجھے اپنے معاجر ہونے پر فخر ہے جس طرح سے اشفاق منگی کو اپنے سندھی ہونے پر فخر ہے مجھے اپنے معاجر ہونے پر فخر ہے کسی کو اپنے بلوچ ہونے پر فقر ہے کسی کو پنجابی کسی کو پختون ہونے پر فقر ہے لیکن اس بنیاد پر ہم سیاست نہیں کر رہے سندھ میں ہم نے بابانگ دہل یہ بات کی یہ آج نہیں کی ہے پاکستر زمین پارٹی اپنے دن سے اپنی وجود سے لے کر آج تک اور انشاءالتال آخری سانسوں تک ہم تمام انسانیت کی بات کریں گے تمام لوگوں کے مسائل کی بات کریں گے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے مخلوق کے خدمت کر کے یہ ہمارا ویجن ہے یہ ہمارا فلسفہ ہے یہ ہمارا نظب الاین ہے ہم نے اپنی پارٹی کراچی یا ہیدراباد کی کسی پارٹی سے مقابلہ کرنے کیلئے نہیں بنائی ہم تمام سندھ کے ایک 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 گھر پہ جائیں گے جا رہے ہیں ہم پاکستان کے ایک ایک گھر پہ جا رہے ہیں ایک ایک انسان کے پاس جائیں گے اور اپنی بات کریں گے اور اس کی بھی بات سنیں گے ہم نے پہلے دن سے یہ بات کی ہاں ہمیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ آزمائے گا امتحان میں ڈالے گا ہم ان تمام امتحانات سے انشاءاللہ تعالیٰ گزر رہے ہیں اور گزریں گے بھی جس میں سب سے بڑا امتحان دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کے ریزرٹس تھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کے ریزرٹس کے بعد بہت سارے لوگوں کا یہ گمان تھا کہ شاید پاکس زمین پارٹی پی ایس پی شاید بند ہو جائے ختم ہو جائے اور آگے نہ چل پائیں اللہ کا شکر ہے کہ آج سوا سال ڈیڑھ سال کا عرصہ گزر گیا تقریباً ڈیڑھ سال کا عرصہ گزر گیا الیکشن کے بعد جیتنے والے آج ٹوٹ رہے ہیں ٹکروں میں بٹ رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں اور آج اللہ کا شکر ہے پاکس زمین پارٹی ہارنے کے باوجود آج الیکشن کے دن سے زیادہ مضبوط ہے الحمدللہ مضبوط ہے اور ہر دن کے گزرنے کے ساتھ لوگوں کی امیدیں لوگوں کا ساتھ ہمارے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ ابھی اس میں ایک ایک مسنگ لنک ہے جو بھی سپریم کورٹ کر رہی ہے وہ ہے کمپنسیشن دیکھئے میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں نے اپنے زمانے میں لیاری ایکسپریس بھی نائنٹی پرسن لیاری ایکسپریس بھی میرے زمانے میں بنا میں نے اٹھائیس ہزار مکانات توڑے اٹھائیس ہزار فیملیز رہ رہی تھی اور وہ نالا ہے لیاری ایکسپریس بھی سیوریش کا نالا ہے سیوریش کا نالا ہی بن گیا وہ پہلے تو ندی تھی اب وہ نالا بن گیا وہاں سارے انکروچر رہتے تھے نائنٹی پرسن انکروچر ان انکروچرز کو بھی جب توڑا ہے گھروں کے تو اس وقت کی سپریم کورٹ نے پرونچل گورنمنٹ نے اور سیڈی گورنمنٹ نے ملکہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ جتنے بھی لوگ انکروچر ہیں ان کو سندھ حکومت سے تین آبادیاں بسائیں زمینیں لیں ایک سوراگ گورٹ پر ایک ہاکس بے پہ اور ایک بلدیا ٹاؤن میں اور کئی کئی سو اکڑ کی آبادی کو وہاں پر انفرسکچر ڈال کر اور ہر متاثر جس کے گھر کو میں توڑتا تھا اس کو ایک اسی گس کے پلوٹ کے پیپر اور اس کو پچاس زار روپے کی چار دیواری اٹھانے کے لیے ایک چیک دیتے تھے پانی کے لائن ہم وہاں ڈال کر دیتے تھے سڑکے بنا کر دیتے تھے سکول مسجد مدرسہ اور یہ امام بارگاہ قبرستان کی جگہ وہاں پر ہم کر کے تھے ریاست ماں جیسی ہوتی ہے آپ آج اگر کسی کو جگہ نہیں دیں گے میرا کہنا ہے میں صحیح اور غلط کی بات نہیں کر رہا بھلے وہ انکروچر بھی ایک تو انکروچر نہیں ہے یہ سارے لیز مکانات ہیں جن کو توڑنے جا رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹ نے اداروں نے اس کی پرمیشن دے رکھی ہے لوگوں کو تو نہیں پتا وہ تو دیکھتے ہیں کہ بھئی ایس بی سی اے کی پرمیشن ہے کینٹومن بورڈ کی پرمیشن ہے سیوی لیویشن کی پرمیشن ہے وہ جا کر اپنے پیسہ لگا دیتے ہیں تو میں تو صرف انکروشمنٹ کی ایک مثال دے رہا ہوں انکروشمنٹ ہم نے اٹھایا تھا تو ان کو کمپنسٹیٹ کیا تھا اور ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اگر فرض کریں کہ ان لوگوں کو جن کے مکان گرانے کے آرڈرز ہیں ان کے مکان گرا دیں گے آپ اور ان کو کوئی جگہ نہیں دیں گے کوئی کمپنسٹیٹ نہیں کریں گے تو نہ تو یہ زمین کے اندر چلے جائیں گے نہ یہ آسمان کے اوپر چلے جائیں گے انہوں نے کسی زمین کے اوپر رہنا ہے تو یہ کہاں رہیں گے اپنے بچوں کے ساتھ کسی پارک میں جا کر اپنے فیملی کو رکھیں گے کسی فٹپات پہ بیٹھیں گے کسی سڑک پہ بیٹھیں گے کہ پھر وہ زمین کسی کی ہوگی تو آپ ایک جگہ سے انکروشمنٹ ہڑا رہے ہیں وہ کہیں نہ گئی پھر انکروشی کریں گے جا کے تو میری تجویز یہ ہے کہ صوبائی حکومت کے وزیرعالہ کو بلائے جائے ان کے پاس ریوینیو کی کراچی میں بہت زمینیں ہیں وہ ساری قبضہ ہو رہی ہوتی ہیں لینڈ مافیا کے پاس جا رہے ہیں ان کے پاس اتنا سٹرکچر ہے کہ وہ کراچی کے کئی حصوں میں ان متاثرین کے لیے کمپنسیشن کے لیے سو سو گز کے کمپنسیشن کی بات کر رہا ہوں اور جو لوگ لیز مکان والے ان کو مارکیٹ ریٹ سے آپ پیسے دیں میں تو یہ بات کر چکا ہوں اگر ان کو قربانی دینی ہوتی کراچی والوں کے لیے تو جان چھوڑ دیتا ہے کراچی والوں کی نہیں قربانی نہیں دے رہے وہ کراچی والوں سے قربانی لے رہے ہیں ابھی بھی لینا چاہتے ہیں وہ گد کی طرح کراچی والوں کی بوٹیاں اور خون نوشنا چاہتے ہیں آخری دم تک اور انہوں نے یہ استعفہ کیسا استعفہ ہے کہ وہ میں سے ایک وزیر استعفہ دے رہا اور ایک وزیر جو ہے وہ بیٹھا واہ ہے کیسا استعفہ ہے کہ ایک وزیر وزیر سے استعفہ لینے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہ کیسا استعفہ ہے کہ ایک وزیر سے استعفہ دلوا کر اپنے دوسرے وزیر اور ایک ایڈوائزر کو لگانے کی بات ہو رہی ہے تو یہ سب کچھ انٹرنل ان کی انفائٹ ہے بہت سارے گروپس ان کے بنے ہوئے ہیں حقیقی سے آئے ہوئے آمیر خان صاحب حقیقی سے آئے ہوئے امین الحق کو وزارت دلوانا چاہتے ہیں اس ویسے خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ انہوں نے یہ والا کام کیا لیکن میں سمجھتا ہوں خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ کچھ اور قوتیں کھڑی ہو گئی ہیں جو اب انشاءاللہ ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے اگر ان کو کراچی والوں کا خیال ہوتا تو ان کے میر کراچی اور ایتراباد کے چار سالوں سے جھوٹ بولنے ہیں لوگوں کو جھوٹ بولنے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات وسائل نہیں ہیں تو ان کو استعفہ دے دینا چاہئے تھا اور وہ روڑوں پر نکلتے تو اگر کراچی والوں کا خیال نہیں کراچی والوں کا بلکل خیال نہیں ہے وہ سیاست کر رہے ہیں ان کی اپنی انٹرنل انفائٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہے وہ کچھ چیز کا پتہ ہے کوئی ان سے اب نہیں ڈرتا رابطہ کمیٹی پکڑی جائے گی یہ آخری آخری ٹائم ہے یہ ایک سیکنڈ کیلئے بھی یہ حکومت سے لگو کر نہیں رہ سکتے ہم تو جیلوں سے نہیں ڈرتے خیر اور ہم تو جیل سے آگے کی چیزوں سے بھی نہیں ڈرتے ہم تو یہ کر رہے ہیں جہاد اور ہم نے تو اس وقت جوہے وہ آواز لگائی ہے کراچی میں انیس قائم خانی صاحب اور میں اس وقت آئے تھے جب تین مارچ دوہ دار سولہ کو آج سے چار سال پہلے جب وہاں پر سج بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی تو جیل تو بہت چھوٹی چیز ہے انسان زندہ رہتا ہے ہم تو موت کو گلے لگانے کے لیے آئے تھے ہمیں یہ چیزیں نہیں ڈرہ سکتی ہم تو یہ جہاد کروں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گرا دیا مارنے والوں کو گرا دیا اللہ تعالیٰ نے مارنے والوں کو مار دیا جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہے مجھے کل ہم جب سفر میں تھے تو مجھے یہ ساری کہیں کہیں سے خبر پتا ہے میں نے اس کی ڈیٹیل نہیں لی ہے مجھے نہیں پتا ان کو کس کیس میں بلایا ہے اور کس چیز میں کی ہیں کس چیز میں ان کو بلائے گیا ہے بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں قانون کا مزاق نہیں اڑایا جانا چاہیے اور جو کچھ بھی ہو آئین اور قانون کے مطابق ہو اگر کسی کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے تو انصاف ہوتا وہ نظر آنا چاہیے یہ سیلیکٹڈ انصاف کے نام پر چیزیں نہیں ہونی چاہیے بٹ میں جس کی اس کی ڈیٹیل نہیں پتا کہ اس کیس کی ڈیٹیل